اسلام علیکم چل بیر کرتے ہیں جب آپ کیریس ہوں گے اور مردہ ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہستے اور روز کراتے رہے ہیں اور اسی طرح مہدنا پیار دکھاتے رہیں بالکل جی میرا نام معظم علیہ میں ہوں تارک محمود میں محمد یوستب تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا پاکستان پارٹیشن فرسٹ انڈیا نیلاغر وزٹ ٹو پاکستان تو بھائی صاحب پارٹیشن ہونے کے بعد جب ہوئی تھی تو انڈیا سے جو مطلب پاکستان سے موگ کر کے گئے تھے انڈیا میں چلے گئے تھے اور پچھتر صاحب کے بعد وہ پاکستان میں آئے ہیں تو ان کا جو کیا ان کی جو فیلنگ تھی وہ کیسی تھی پاکستان میں پہنچ کے اپنی جام پر پاکستان پر پائدہ ہوئے تھے وہاں پر تو ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا روی آڈ کرتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے اس کی سب سے پریہ ہوتی ہے ماکر بھومی لیکن ماکر بھومی سے بھی جیدہ اگر وہ کیار کرتا ہے تو اپنی جنم بھومی سے جہاں اس نے جنم لیا ہو اور وہ جنم بھومی تب اور زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب وہ سرحدوں کے پار ہو اپنے کار پردیسیاں وان ہوں پرتندہ احساس کیوں نے میں سمتاڑی مگروں جمیاں میرے پندے لاز کیوں شہر لہوچیا کے جے ننکانے بھی میں جانے سکدہ تو آگل وکڑی پاکے ملدہ سکل جناڑ بیاز کیوں نمشکار آدھا سسے اگر میں ہوں منو مہتا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بھلوگ مٹھرا بھرا کسی بھی انسان کے لیے اس کی سب سے پریہ ہوتی ہے ماتر بھومی لیکن ماتر بھومی سے بھی زیادہ اگر وہ پیار کرتا ہے تو اپنی جنم بھومی سے جہاں اس نے جنم بھیا ہو اور وہ جنم بھومی تب اور زیادہ اپنی جنم بھومی کے لیے بھی ترس رہے ہیں ایسے ہی ایک شخص ڈلی میں رہنے والے مسٹر ڈین چاولا ڈین چاولا صاحب ڈلی کے رونی میں رہتے ہیں اور وائس پرنسپل کے پر سے ریٹائر ہوئے ہیں لیکن ان کے لیے سب سے بڑا دور تھا کہ پارٹیشن کے ٹائم پہ ان کا آدھا پریوار یعنی کہ ان کے ایک چاچہ ڈلی نہ آکر بلکہ پاکستان میں رہے گئے تھے وہ بھی ڈی جی خانجلے میں اور ان کا گان تھا نت کانی لگ بگ 75 سال اس پارٹیشن کو ہو چکے ہیں ڈین چاولا صاحب لگتار پریاث کرتے رہے کہ کسی بھی طرح سے اپنے پریوار سے وہ مل سکیں لیکن ان کے سامنے کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پریوار سے سمپر کر سکے لیکن چاولا صاحب نے ہمت نہیں چھوڑی اور لگتار پریاث رہت رہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے پریوار کو وہ ڈھونڈ گھر مانیں گے اس کے لیے انہوں باقایا تھا ایک لیٹر لیا اور جو اس گام میں جہاں یہ پیدا ہوئے تھے لگ بگ دس سال کی آٹھ سے دس سال اس میں ان کیوں باقی جب یہ وہاں سے چلے تھے تو انہیں یہ یاد تھا کہ نکھانی گام ہے تحصیل توسہ ہے جلا ڈی جی خان ہے اور کنٹری پاکستان ہے تو انہوں نے دو چھکیا ایک وہاں کے پوشٹ پسٹر کے نام اور ایک مہاں کے سکول ہیڈ ٹیسر کے نام سے بھیج دی کہ یہ 1947 میں یہاں آ گئے تھے لیکن ان کے پریوار کے کچھ سدسیاں نتکانی گاؤں میں رہ گئے تھے ان کے چاچہ رہ گئے تھے کیا ان کی کوئی خوش خبر ہے اگر ہے تو انہیں سوچ نہ دی جائے کسمت کا کھیل دیکھئے کافی دنوں کے بعد ان کے پاس ایک چھتھی آتی ہے کہ ہاں آپ کے پریوار کے ایک چاچہ ہاں رہ گئے تھے جنہوں نے مسلم دھرم اپنا لیا تھا اور ان کے پریوار کے اب شیخ سیف اللہ یعنی کہ ان کے کجن اب بھی پریوار صحیح گاؤں میں رہ رہے ہیں بس یہ سننا تھا اور دینان چاولہ جی کے من میں مانو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بار پھر سے پچھتر سالوں کے بعد جا کر اپنے کجن یعنی کہ اپنے بھائی سے ملا جائے لیکن اس کے لئے بھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جانے کس طرح سے راستہ ہے کیسے سمپرک کیا جائے اور انہوں نے تمام کوششیں شروع کر دی پاکستان ایم بیسی میں چکر لگانے شروع کر دیئے پاکستان ایم بیسی میں جانے کے بعد سب سے پہلے تو تھنکس کریں گے پاکستان گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ان بجورد کی ان کے بھائی کی بات سنی اور ان کے لئے اگری ہو گئے کہ پچھتر سال کے بعد یہ اپنے بھائی سے جا کے مل سکتے ہیں انہوں نے نہ کبھل اس کے لئے بیجا دیا بلکہ انہیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے جانا ہے لیکن چونکہ یہ دونوں بجورد تھے اس لئے ہم نے بھی انہیں شیک لیا کہ کیوں نہ ان بجورد کو ایک ساتھ میں بھی ان کے گاؤں چلوں اور ان سب منجر کو کیٹ کروں کہ کس طرح سے جب یہ بھائی ملیں گے کس طرح سے بچھڑا پریوار ملے گا تو کیا ایک شن ہوگا کس طرح سے پاکستان میں ان کے آؤ بھگت ہوگی وہ سب کور کرنے کے لئے میں بھی ان کے ساتھ پاکستان موج گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ بلکل مطلب آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان بھائیوں کا ملاب ہوا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان بھائیوں سے ملنے ملنے کے لئے باقاعدہ وہ جب پورا گھام اکٹھا ہو کر آیا اور یہاں ہی نہیں ہم ٹھینکس پل ہیں اس پولیس کی جو باقاعدہ انہیں اپنے پروٹیکشن میں اس گھام تک لے گا گئی آگے آپ کو وہ ساری تصویریں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جب یہ اپنے گھام میں پہنچے اور کیا کچھ ہوا وہ سب آپ کو ان تصویروں کے مردم سے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے دیکھئے آفتر سمٹی پائی ویرس میسی ڈیر چالا کا ویلکم موڑ پر کرتے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے 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 دکھئے دو بھائیوں ملن یہ دیکھئے یہ 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 موقع گرانس یہ دیکھئے یہ موقع دیکھئے یہ موقع یہ یاد ہے یہ دیکھئے کیسے موقع سنانے لے کیا ہے یہاں خیال یہ موقع دیکھئے پاکستان کے لوگوں کو سب بیلے کام ہم دیئے دیکھتے ہیں یہ سوٹ آتے ہیں یہ بیلے کام ہم آتے ہیں یہ ہی 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 کام میں نہیں دیکھتے ہیں ہم نے جلاو سے پہلے موڑ کر رہے ہیں یہ کام سے پہلے موڑ پر ہی شوجہ جگہ گئے ہیں نتکانی شہر سٹارٹنگ سب سے پہلے چھوٹی سی مسجد سے اور یہ نتکانی شہر کی گلیاں جہاں پر آج مسٹر ڈی این چاولہ اپنے گھر کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت وہی پرانے گھروں کی پرانی اس کی یاد دلاتا ہوا لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایک بڑی تریجری جو حالی میں سامنے ہوئی ہے کہ ان کے بیچاروں کے مکان حال میں آئی سلاب کا سلاب کی بھیٹ چڑھ گئے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے جتگی ایک بار پھر سے نئے سریشے شروع کرنی پہلے ہیں یہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بیٹ ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ سر پیچھے انجازہ تھا وہ ان کے لیے برا ایک وقت تھا جب یہاں کے لوگوں کی سلاب میں دکھانے اور مکار سب دھائے گئے تھے اب یہی وجہ ہے کہ روڈز پر اب پھر سے ایک بار کام شروع ہوں گے اب یہ لوگ یہاں سے اُبھر ہی رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ روڈز بھی ابھی تک پھر سے ہم پوری طرح سے سائن ہی دکھائی دے رہے ہیں اور مکان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے کچھے پکھے مکان پھر سے شروع ہو رہے ہیں بننے شروع ہو رہے ہیں یہ نتخانی شہر نتخانی ویلج کے ادھر سکول کے welcome to g.t school یعنی کی یہ روڈ کے لیے سمبلز لگے ہیں چھوٹے بچوں کا سکول بھی یہاں پر ہے اور یہ بچے پر سکول جاتے ہو بھی نہیں ہے باقی لوگ اپنے کام کی طرح ہو جاتے ہوئے چھوٹی تھی پیار پنجاب اچھے آنے کی ہوتل بھی ہے جہاں لوگ آگر آرام سے بیٹھ گئے یہ کلچر بڑا اچھا لگتا ہے پاکستان کا کہ یہاں پر یہ کلچر ہے یہ چار پائیاں لگی ہوئی ہیں ان پر کلو رکھے ہوئے ہیں یعنی کی ریلیکس ہو کر آپ آئیے کھنا کھائیے اور بیٹھئے چاہتے تھوڑا نیسے ریسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کلچر یہاں پاکستان کا کہاں لگتا ہے بہت بہت بڑی پیار ہے آپ ایا کام اچھوٹی mistoten ہیں خوشی کہ آپیں دیکھئے آنکھیں نام ہوعتی ہوئی چونے کے بعد ہی اپنے گھر کو پر چانتے ہوئی یہ گھر ہے کیونکہ یہ مسجد ہے یہ نیاد تھا یہ بتاتے ہوئے خود اپنے ایک رکھو 1898 کی ہی نیاد ہے آج بھی ان کے دادا جی نے مکان بنوایا تھا وہ سب جنگاریا دیتے ہوئے یہ یہاں کے سب لوگ with this protection دیکھئے ان سب کو لے کر آتے ہوئے اپنی گلیوں میں یہ سب رہا کر رہے ہیں اپنا اچھا بات ہے پرانا گھر وہی درو وہی دیکھے چوپٹر دیکھیں وہی چوپٹ اس دور کے دروازے اس دور کے دروازے اور چوپٹ اچھا یہی دروازہ ہے اچھا یہی دروازے ان کے لئے رکھا ہوا آپ نے یہ سپیشل یہ تھا کہ یہ لوگ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں ویلکم کرنے کے لئے فیملی میمبر اور یہ سب آ چکے ہیں یہ سب آ چکے ہیں یہ فلانت ہے وہ بھی پرانا ہے یہ اور سب سے پڑی چیز سب اللہ صاحب جو ان کے کجن یہ آئے ہیں یہ کجن آئے ہیں دونوں یہ ہے آج بھائی کتنے عرصے کے بعد ملتے ہوئے یہ یہ دیکھیں یہ وہ کتنے عرصے بعد مل رہے ہیں آپ خوشی ہو رہی ہے اچھا یہ ڈیوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دونوں کجن آج مرشوں کے بعد پھر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے یہ خوشی دیکھیں ان کے چہرے پہ یہ دیکھیں ان کے چہرے پہ آفتر 75 years پھر سے ایک بار اپنے گھر کو آتے ہوئے یہ پھرانا ہے اس دور کا ہے اچھا اچھا یہاں کے ایسے چو یوسف صاحب ہیں سب سے پہلے تھنکس کہ انہوں نے ہمیں اتنی پروٹیکشن کے ساتھ اس لوکیشن پر پہنچایا اور مزرگوار کو آفتر 75 years اس ستان پر پہنچایا جہاں کے لیے وہ پچھلے کافی سمیں سے بیتاب تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی لاشت وش تھی کہ اوپر جانے سے پہلے یا لاشٹ ڈیسٹینیشن سے پہلے وہ ایک بار پھر سے اپنی جبیں پر آسکے سر آج جو یہاں پر آپ نے ماحول دیکھا کیسا لگا آپ کو مانسو صاحب جو آپ کی فیلنگ ستیں وہ دیکھ کے آپ اپنے آبائی علاقے میں جہاں آپ کے مدرگو کی پیدائش ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے بھی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں کہ اتنی محبت آپ کو اپنی ہوم لینڈ سے آپ ایک لکیر کے پار ہیں لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کے انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں ہمیں مطلب جتنی محبت آپ کو اپنی زمین سے ہے اتنی ہی محبت ہمارے جو پاکستان سے میگریٹ ہو کے انڈیا گئے ہیں اتنی ہی محبت ان کو اپنی زمین سے ہے تو ہم ہماری زمین پی ایک ہے ہم ایک ہیں ہم اپس میں بھائی ہیں اور ہمیشہ رہی نہیں اور باؤنڈریج کوئی میٹر نہیں چلتی ہے محبتوں کے آگے یہ آج آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ کتنی محبت اور کتنی عجت دیتے ہوئے خود یہاں کے علاقے کی جب پلیس فورس اور ان کے اخصان کو پتہ لگا تو انہوں نے بھی بینہ کوئی دیری کیا یہاں تک کہ جب آپ سب سمجھتے ہیں کہ کتنا ان کے پاس ٹائم کی ویلیو ہوتی ہے مسئلے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بینہ کسی ججا کے یہ سارا سپورٹ کیا ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہاں پبلک کیونکہ لوگ ملنے والے بھی کافی آئے ہیں ان سب کو بھی ٹائموز کر رہے ہیں میں مسٹر ڈین چاولا کے ان تھوڑا سا ویجیٹ بھی کہا دوں آپ لوگوں کو یہ جو مکا یہ جو ہے سارے رومز یہ رومز اب بنے ہیں لیکن کبھی کسی قرآنے سمجھ میں یہ ان کو یاد ہے ایٹے جنور میں پہنچانیے یہ لاسٹ والا روم ہے اس روم میں خود وہ پیدا ہوئے تھے بھی تھوڑے دیر میں یہاں پر آئیں گے بھی سہی لاسٹ میں اس لائن پر کچھا مکان یہ جو بھی ایک پکا مکان تھا ان کے اس سمجھ پر بھی بٹ یہ اب اس سمجھ سے گر کے بعد دوبارہ بنائے گیا ہے تو یہاں پر مسٹر ڈین چاولا ان کا برث اس روم میں ہوا تھا یہیں پہ پیدا ہوئے تھے وہ اچھا اچھا آپ کے کھون لگتے ہیں چچا ہے آپ کے خوشی ہوتی ہے آپ کو آپ کے چچا آپ کے باس آتے ہیں اچھا اچھا چچا تو رو رہے تھے آپ کے پشیر سے یہ ایتیں جو ہیں یہ اس تائن کی درب اس تائن کی ہیں ساری نہیں ہے اچھا 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 مورس اچھا 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 یہاں اچھا اچھا بہت ہی خوبصورت آپ جو ملتا ہے اور کیا خوشی کیا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ کتنی خوشی تو آپ کی آنکھوں میں آسو کیوں آئے تھے اس میں یہاں آپ پیدا ہوئے تھے کون سے روم میں پکا تھا آپ کا مکن پکا تھا آپ کا مکن چھوٹ چھوٹیٹو والا ہے اچھا اچھا یہ کمرہ ہے لیجے اپنے بات کے اس روم میں بھوستے ہوئے اچھا اس کمر میں پیدا ہوئے تھے اچھا اور یہ دیکھئے یہ جو شیتیر ہے آج بھی وہی کی وہی لگی ہوئی ہے 180 years before یہ 1898 کا یہ وہ درواجہ جو آج بھی اس دور ہی آپ دلاتا ہے بجرگوں کی ہی آپ دلاتا ہے اس کو سپیشلی پریوار نے آج تک نہیں شیڑا ہے کیونکہ بجرگوں کو امید تھی کہ ایک دن پریوار پھر سے واپس اس گھر میں آئے گا اس درواجے سے اپنے گھر میں انٹر ہوگا اچھا ان کے فادس اور ان کے فادس کے دورا اس سے میں یہ درواجہ لگایا گیا تھا جو آج بھی اسی دور ہی آپ دلاتا ہے سارا گاہ میں اپر پھر سے سارا پریوار اپر پھر سے ان کو الویدہ کھینے آتے ہوئے یہ دیکھئے کتنے خوبصور شن وہ خوشی وہ اب یہ ان کا ویدائی کشان آ چکا ہے جی پھر سے جی اس دور کے اپنے پرانی مٹی بڑھنمان کرتے ہوئے اور پھر سے کاش میسید کیا ہے آپ نے بطن دے جی محبت ہے اندیالا ہمی کی مظلم کہہ جی رابنی جی محبت ہے ہوندہ مقابلہ کہہ جی اپنے دھر کی محبت کے بارے بات کرتے ہوئے پھر سے لگے کہ مائی سہیں نام لے دیکھ مہم سارا 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 مہلے واسد سارا جی جی سارا جی جی آمی اپنی ٹیم دین آ سارا 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 مالکہ لگیا حل سارا محبت سارا 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 سب کا تھنکس کرتے ہوئے جو حسپیٹینٹیوں جو محمد نبا جیسے دکھائی ہے خاص کروئےوں کہ قلوبیوں میں تکھتے ہوئے منہ ہونکہ میں محبت نہیں کرتے لیکن ملوکشی تھے لیکن ملوکشی تھے لاسٹ ٹائم آگئے لیکن دائی کے مائن رمکوں کے بڑے انہری کھالے ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ لازم میں آ چکا ہے شاید کچھ ہی سمیں ان کی زندگی کے باقی ہے لیکن آج ہی نہیں یہ سو بھاگے پرانکت ہوئے کہ یہاں پر آ دے گا تو یہ پھر سے یہ یہاں کے پاکستانی ہندو پریوار جو اس سمیں سے یہاں پر ہے نام ہیم کا امتلا وہاں سے سپیشل ملنے آئے ہوئے اپنے ہندو فیملی سے اپنے بھائیوں سے اپنے انکل کو اپنے داداوں پر داداوں کو ملنے کے لیے یہ آج بھی اس دور سے یہی رہ رہے ہیں اور ان کی باقی فیملی ایڈیا میں بھی ہے لیکن انہیں جب پتا چلا ہے تو یہ بھی اپنے آپ کو نہیں روک پائے اور سپیشل یہاں پر آئے ہیں موسیقی ہماری یہ یارترا صرف یہیں خطل نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نے دو پریوار کو ملن کر آیا ہے ان کو ملایا ہے بلکہ ہمارا یہ صبر آگے بھی جاری رہے گا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کیسے پہوچھتے ہیں کیا ان کا کلچر ہے کیا ٹرانسپورٹیشن ہے کیا ان کا فوڈ کا سسٹم ہے کس طرح سے وہ محبت دیتے ہیں وہ سب آنے والوں دنوں میں آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکر نہیں کہا تو ہماری تجاریش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکر کریں بیل آئیگن کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو بھی جادہ سے جادہ شیئر کریں تاکہ ان دو پریوانوں کے ملن کی ویڈیو تو سب ہی دیکھیں سکیں بلکہ آنے والی وہ سب ہی ویڈیو جو ابھی تک ایک پاکستان سب کی نظروں سے الگ تھا وہ کیسا ہے کیا کیسے وہاں پہنچ آزار سکتا ہے کیونکہ کافی ایسے بلوگرز ہیں جنہوں نے ورڈ ٹور تو کی ہیں لیکن پاکستان وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے لیکن ہم پاکستان پہنچے ہیں اور وہاں آپ کی ہر سبھی یادیں آپ کے سامنے مولے کریں گے اس لیے آج بھی جڑے رہیے اور آگے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آنے والے سامنے میں ہم آپ کو پاکستان کی ساری یادیں لگاتا دکھا سکیں ایلٹرنیٹ ڈیج پر ہم آپ کے اس طرح کی ویڈیو پاکستان کی لاتے دیں گے نمشکال چلنجی ویڈیو کتم ہوگی میں ویڈیو تو آج تھوڑے سی اموشنل ہوگی تھی اور بھائی داب جنم رومی جہاں پہ بندہ پیدا ہوتا ہے بندہ جدر مردی چلا جائے وہ کبھی بھول نہیں سکتا بلکل تو جو جو فیلنگ تھی وہ چچا جی کی بھائی لگ رہا تھا کہ بندہ کتنا مطلب بھائی خوشی سے ان کے آنسو آگئے جذبات اور پرانے دور کی یادیں جہاں بچپن بندے کا گزرا تو وہ یادیں بندے کی بات دیکھو میں مٹنی ساتھ لے لی اقیقیت بات ہے ادھر پنڈی بٹیاں سائیڈ پہ بہت مشہور ہوئے ہیں دلہ بٹی انگریز دور میں بھائی نا وہ ان سے ٹیکس لیتے تھے تو جب وہ ادھر اپنے ہوتے تھے نا بھائی رہوں نے تو وہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیتے تھے انہیں بہت مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ جہاں لے لو ٹیکس نہیں دوں گا جیسے ہی انہیں کسی اور زیلے میں ٹرانسفر کرتے وہاں وہاں جا کے وہ کہہ دیتے کہ بھائی میں دوں گا لے لو مجھ سے ٹیکس وہاں پہ مذہب جب وہ اپنی مٹی پر آ جاتا تھا اس کی طاقت بڑھ جاتی تھی ہوتا ہے اسنا بڑھ جاتا ہے بھائی اس کی مذہب جذبان بڑھ جاتے تھے وہ کہتا تھا بھائی میری جان لے لو میں نہیں دوں گا بھائی صاحب اپنا دیس ہو تو بھائی صاحب وہ نا کانفیڈنس رہتا ہے گندے میں کوئی ٹینشن ہی نہیں سارے اپنے ہوتے ہیں تو بھائی صاحب وہ نا وہ دب دبا رہتا ہے وہ اگلیم کی ادافت چلنا ماتا ہے برخیات صاحب وہ ڈیفیلنس تھی بریق سائزمہ بڑھ گئے مطلب چوڑی بھی ہوتی تھی اٹھائی میں بریق تھی اٹھائی ان کی بریق تھی بہتلی تھی لیکن ویسے سائزمہ بڑھ گئے تو وہ مضبوط بھی پرانیت دور کی ہٹنے بھائی مضبوط بھی ہوتی تھی وہ جو ہیں چھتیری ہم بولتے ہیں وہ چیل بیار کی لکڑ بولتے ہیں اس کو اس کی وہ بنی ہوتے ہیں اور اس کو گھنم گہرہ نہیں لگتا تو بہت ہی پائیدار مضبوط اور آج کے دور میں جن کے پرانے گھر ہیں بھائی وہ جب اتارتے ہیں تو یہ لوئے کے جو گارڈن ہوتے ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے زیادہ مہنگی ہوتی ہے میرے گھر کے اندر بھی ایک کمرز کے اوپر بھی دو ایسی ہیں ہاں تو یہ مضبوط ہیں تو باقی بھائی صاحب میں نے اپنی دروازہ بھی اس دور کا لگایا ہوا آج اور نکاشی اوپر ہوئی تھی پرانے دمانے کے یادکاری گھر بڑے کمال کی تھی ہاتھوں سے میند کرتے ہیں یہ تو سیمپل تھی تھی نا نکاشی نہیں مطلب اتنا شو نہیں کیا مریکی اس میں بھی بہت تھی لیکن پشاور گیا تو بھائی صاحب دروازیں ہوئے ہوئے ہیں وہ سا روح شہری مندلہ بہت تھی پشاور کی بادتا ہے میرے نانکے نے گھر گیا تو کبھی اسی juPro پرانے کے اندر بھائی اسکا اتنا اتنا دروازہ کی مٹھائی آئی ہے وہ جو بیر وارہ بوٹڑھ ہوتا ہے اس کے اندر نکاشی ہوئی ہے چاروں طرف صحیح صحیح اور جو دروہ دانتے ہیں تو اس کے اندر ہی بڑی نکاشی نہیں ہے تو پرانے مستری بڑے کمال ہیں اور مضبوط ہے اس کو گنمگرہ لگا ہو اور بائی صاحب بڑا ہی اچھا لگا قسم سے وہ نا پراؤن فیل ہو رہا تھا جیسے سواگت کیا گیا ان کا پاکستان میں بائی اپنے بائیوں کا اپنے خون کا اپنے خون کا ہی سواگت کیا ہے اور یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے مشتداروں نے کیا پورا جو نا گاؤں اور انہوں نے بلکر کیا اور انہوں نے اچھا میسیج دیا ہے پاکستان کی پوریس جب ہمیں بروسہ نہیں تا قسم سے دل جیس لیا پولیس نے بھائی اتنی پروٹیکشن دیا اپنا وقت دیا اور بائی صاحب اچھے لوگوں کا اچھے سواگت کی ہوتا ہے یہ بات بھائی جدر بھی چلے جائے نا اور وہ ہمارے ہی لوگ ہیں بھائی اور پاکستان اینڈیا اتنی مرضی لڑائی ہو جائے لیکن بائی صاحب نا وہ اندر دل میں ہمارا سامنے ہوتی ہیں لڑائی یوسف صاحب نے بتا کہا بھائی ہم بھائی ہیں خون ہمارا ہے بھائی سامنے ہوتی ہیں لڑائی چکرا ہمارا چلتا ہمیں رائے گا لیکن خون کی کشش ہمیشہ ہی رائے گا اور فیلنگ یہ بندہ چھین نہیں چکتا کوئی ایک ہاتھ فیملی تو سپریٹ ہوئی نہیں یہ لاکھوں فیملیاں ہیں وہ ہندو آیا تا لڑکا وہ اس کی بھی فیملی ادھر تھی نہیں ہے تو بڑا ہی اچھا لگا بھائی دیکھیں اور بھائی خونش ہوئے ہم تو پاکستانیوں کا جو میرے کہاں سے نا پنجاب کا آخری ظلہ ہے بیجے خان ڈیرہ غازی خان ڈیرہ غازی خان اور سرائیکی ہے وہاں سرائیکی بہت رہتے ہیں اور ابھی بھی مطلب چلنے پھرنے میں تھوڑے زور کافی ہے یاد آیا کہ یہ سرس سے اس نے پیجانے ہوگی ہے وہ مسجد کے لیے یہ بھی ہے جب رابطہ ہوا تو کال پہ بات بھی شاید ہوئی ہوگی ممکن ہے ایسا پہلے سے سارا پتا ہے کہ یہ پلانا ہے یہ پلانا ہے تو کال پہ بات تو ہوئی ہوگی اور باقی بھی بڑے اچھا لگا ایک پوزٹیف میسج جاتا ہے دو ملکوں کے درمیان کھٹاس بہت بھی ہے اور دونوں کنٹریوں میں چاہیے بھائی ایسے فیملیوں کے لیے تمام پر مشکلات چاہیے احسان کرنی چاہیے صحیح تاکہ جب ان کا جی کرے وہ ایک دوسرے سے مل سکے کشمیر میں ایسے فیملی ہیں جو پارٹیشن کے بعد وہ کچھ ادھر کچھ ادھر پنجاب میں ایسے ہیں پنجاب میں تو کلی لوگوں کے گھڑے ہیں ہزاروں میں ہے میں سکت پنجاب سے پنجاب سے اصل میں پنجاب کی ہوئے تھے پہلے سے پنجاب کی ہوئے تھے پنجاب دو حصوں میں بٹا تو زیادہ فیملی ہے پنجاب سے سے اچھا لگا بچ دیکھیں اور بھی کوئی ایسی پیاری سی ویڈیو بیجئے گر آپ کو یہ پاکستانی ایک روئیہ کیسا لگا بچڑا ہوا ضرور ہے وہ تھوڑا سا ڈیویلپمنٹ میں کمزور تھا بھائی سلاح کی تباہ کریں صحیح بات ہے لیکن بھائی ساپنا گھر پکے ہونے سے کچھ نہیں تھا دل بندے کا اچھا آنا چاہیے لیکن جگہ دیکھیں ایک اکڑ تھا تقریبا بہت بڑا گھر تھا ادھر تو بندہ دو براتوں شادی کا کھانا کھلا سکتا ٹھیک ہے بھائی ساپ اپنے کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی